اسلام علیکم دیلی مرکز کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں دیلی مرکز یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں شکایت اور جنجرہ ہٹ کے بھئی یہ کیا ہو رہا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے گئی ہے کہ آپ یہ منت سمجھئے کہ جو کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں آپ کے کام میں یہ آپ ہی کوئی آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو کہا گیا وہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے آپ سے پہلے بھی نبیوک آ گیا ہے آپ کی خصوصیت نہیں ہے آپ سے پہلے بھی نبیوک آ گیا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے تو یہ کہیں کہ جھٹلانا تو استقامت کو بڑھانے کے لئے ہوتا ہے جھٹلانا استقامت کو بڑھانے کے لئے ہوتا ہے لیکن جو جھٹلایا ہے جا ہے اپنے کام میں تو یہ یقین رکھے کہ ہاں یہ کام کی حقانیت کی علامت ہے کام میں شک نہ کرے کام میں شک نہ کرے حالات کام میں شک کے لیے نہیں ہوتے حالات تو کام میں استقامت اور بصیرت کے لیے ہوتے ہیں بلکہ یہ اتنے حالات آئیں کہ یہ حالات پختگی پیدا کرتے ہیں حالات پختگی پیدا کرتے ہیں تو لوگ بہت سی ایسی باتیں جو اپنے کام سے متعلق نہیں ہیں ان کو سن کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس سے ان کا اپنا کام متاثر ہو جاتا ہے اور یہ اس انساء میں رہتے ہیں کہ ذرا یہ ہو جاوے ذرا یہ ہو جاوے پھر کام کریں گے ذرا یہ اس سے نمڑ جاوے پھر کام کریں گے حالات کے بدلے کے اجزار کرتے ہیں کام کرنے کے لئے کہ ذرا یہ ہے ذرا اس سے نمڑ جاوے پھر یہ کریں گے اللہ تعالی نے آپ کی تسلیق کے لیے قرآن میں آیتیں جمع کی ہیں یہ آیتیں نازل کی ہیں ہم نے ہر نبی کے ساتھ وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِنَا لِنِسِ وَلْجِنِ کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ شیاطین انسانی اور جناتی شیاطین وہ ایسی باتیں اڑاتے ہیں اور ایسی باتیں چلاتے ہیں جو اتنی چکنی چپڑی ہوتی ہیں چپڑی لگی سے بہت لذیذ بہت خوشبودار ذخرف القول وَلَوْشَىٰ رَبُّكَ مَا فَعَلُوُ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ کی اس میں کیا مشیط ہے اللہ جانے آپ کے کام یہ ہے کہ آپ ان کو بھی چھوڑیے ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَوُ آپ اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہیے یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے اس لیے کہ جو لوگ طلب لے کر آ رہے ہیں وہ سچے ہیں اور جو آپ کے موضوع کی بات نہیں لارہے ہیں وہ آپ کا آپ کے کام سے ہٹانا جاتے ہیں آپ کو مشغول کرنا جاتے ہیں آپ کو مشغول کرنا جاتے ہیں تاکہ آپ اس میں علج جانے ہیں جو چیز آپ کا کام نہیں ہے جو سوال آپ کے کام سے متعلق نہیں ہے آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوئے اس کے لیے فکر مند مت ہوئے ہیں ورنہ جو آپ کے فکر کی چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی میں یہ محسوس کر رہا ہوں اس کے کام کرنے والے بہت سی ایسی چیزوں کے حل اور ان کے جوابات میں علج گئے جو چیز ان کے کام سے متعلق نہیں ہے ان کے کام سے متعلق نہیں ہے اس میں علج گئے یہ کرتے تھے اغیار کہ چلو ان سے یہ سوال کرو چلو ان سے یہ سوال کرو تاکہ یہ ہمارے سوال جواب میں علج ہیں اور جو لوگ ان کی دعوت پر ان کی طلب لے کر آ رہے ہیں ان کی طرف ان سے یہ مشغول ہو جانے ہیں ہاں ایسا ہی نہیں ہے یہ پرانی بات ہے یہ پرانی بات ہے جی ہے ان کو مشغول کرو کہ اچھا دی ہم ایمان لے آئیں گے ہمارے آپ تین سوال کے جواب دے دو اصحابے کاف کون تھے لو قرنین کون تھے اور وہ کیا ہے آپ یہ تین باتیں بتا دو آپ کو اس کا عیند نہیں تھا آپ پریشان ہوگے کہ میں کہاں سے جواب گئی ان کو یہ ایک سوال کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو سرسری جواب دے کے تعلیجیں اور آپ کو بھی اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ قرنین کون ہیں اور اصحابے کاف کون ہیں کیا قصہ ہے آپ اس میں نہ پڑیے آپ اس میں ہاں ایک بات آپ نہیں جانتے تو اگر ہم چاہتے ہم آپ سے ایک کام لینے چاہتے ہیں ہم آپ کو اس کے عیند دیتے اب میں کامل ہی ہے لَا تَسْتِفِهِ مِنْهُمْ یہاں سے ہمیں یہ اصل ملائے کہ جو بات تمہارا موضوع نہیں ہے اس کی طرف التفات مت کرو اس کی طرف التفات مت کرو بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا بہت پیاری بات تھی چھوٹی سی فرمایا آپ نے دعونی ما ترکتو کن دعونی ما ترکتو کن جس کام کو کرنے کے لئے میں نے تم سے کہا نہیں ہے اس کے بارے مجھ سے سوال مت کرو کیونکہ اگر تم نے وہ سوالات شروع کر دیئے جو میرے تمہارے کام سے متعلق نہیں ہیں تو تمہارے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی ساتھی وہ سوالات کرتے ہیں جو ان کے کام سے متعلق نہیں ہیں یہ بہت اہم بات ہے آپ نے دو جملوں میں بہت بڑا اصل بتایا دعونی ما ترکتو کن جس کام کو کرنے کے لئے میں نے تم سے کہا نہیں ہے اس کے بارے مجھ سے سوال مت کرو کیونکہ اگر تم نے وہ سوالات شروع کر دیئے جو میرے تمہارے کام سے متعلق نہیں ہیں تو تمہارے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی ساتھی وہ سوالات کرتے ہیں جو ان کے کام سے متعلق نہیں ہیں یہ بہت اہم بات ہے آپ نے دو جملوں میں بہت بڑا اصل بتایا دعونی ما ترکتو کن بہت 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 ہید موسیقی دعونی ما ترکتو کن بہت 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 teenagers